بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہم سے جو بڑا قفول الرحیم ہے سب سے پہلے اس پروگرام کو منقف کرنے والے نظیر بھائی اور عمیر صحیح کا شکریہ اس کے بعد یہاں پہ بزرگ اور نوجوان آپ سب کا شکریہ جو آپ نے ہمارے انتظار کیا اور ہمیں قائم دیئے ہمیں بولنے کا موقع دیا یہاں آنکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں سے مل کر میں یہاں پہ کافی سارے لوگ میرے ذات سے نواقب ہوں میرے والد سام مرہوم تھے سردار درو محمد ناصر دو ہزار پیس میں وہ فوت ہو گئے دو ہزار پیرہ میں وہ وزیر رہے ہیں دو ہزار اپسارہ تھے میں تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے ذاتی دو کہ آپ ہمارے بارے میں کسی بھی قبیلے سے جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں آپ ان سے ہمارے بارے میں پوچھیں کہ یہ شہریار یا ان کے بھائی سردار درو محمد ناصر مرہوم کے بیٹے یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ سنت کا طریقہ بھی ہے کسی کا پوچھنا کسی کا حالہ وال کرنا تب آپ سب کو جا کے اندازہ ہوگا بنیادی مسائل پہ میں یہاں پہ بات کروں گا کوئٹہ سٹی ہے علاقہ ہے میں کافی سارے جدو پر گیا ہوں کافی سارے لوگوں سے ملا ہوں ملک میں نظام ہے نظام میں ہر چیز ہے لیکن نظام میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس نظام سے کام نہیں لیتے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس گورنمنٹس ہے ہمارے پاس قانون ہے ہر ایک چیز ہے ہمارے پاس لیکن جو بندہ آتا ہے وہ اپنی ذاتی جیب اور مفاد کا سوچتا ہے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے سوچتا ہوگا لیکن انفرادی طور پر کسی کے گھر میں برما لگوا دیا کسی کو شمسی دے دی کسی کو چھوٹا سو روڈ دے دیا عاملہ چل پڑتا ہے میں نے دے دیا روڈ دے دیا پرانے کو برما دے دیا لیکن اجتماعی کوئی نہیں سوچتا کہ یار یہ پورا علاقہ دیبہ ہے ادھر پانی کا مسئلہ ہے اب پانی کا مسئلہ اگر آپ ہر ایک بندے کے گھر میں بور لگائیں گے ایک تو یہ بور کمپلیٹ نہیں ہوں گے دوسرا اس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ اجتماعی سوچیں سرکار سے پیسے لیں ایک زمین لیں اس زمین پہ دو بورز لگوائیں پچاس ہزار کا ٹینک اوپر بنائیں یہ دو بور اس علاقے میں دو ہزار گھر ہو تین ہزار گھر ہو چار ہزار گھر ہو پورے علاقے میں پائمز بچا دو سب کو پانی مل جائے گے آپ ہر ایک بندے کو گھر میں بور دیتے ہیں اس سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کل کو اگر میں منتخب بھی ہوا یہاں پہ آیا بھی تو یہ توقع مجھ سے کوئی نہ رکھنا کہ میں کسی کے گھر میں بور لگاؤں گا یہاں پہ ہر مسئلہ کا حل ہے جن لوگوں کو جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے لیے سیاست کو جو ہے نا بلکل مشکل کر دیا ہے یہاں پہ اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یہ بھائی تو بول پڑے آ جائے ہیں یہاں سے چلے جائیں گے جن میں آپ لوگوں سے دعوی صحیح کرتا کہ بھائی یہاں پہ لوگوں کا اعتماد اور اعتبار حاصل کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا لوگ ہمارے ساتھ جا نہیں رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کیمپین نہیں کر رہے ہیں بہت ہی مشکل سے جو ہے نا نوجوان ہم ان کو کنونس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری بات مان لیتے ہیں لیکن ہم نے شروع سے جب یہ کیمپین سٹارٹ کیا ہے ہم نے منشور میں بھی لکھا ہے کہ ہم سیاست کو عبادت کی طور پر کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے ہر چیز سے نوازہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنے دولت سے نوازہ ہے کہ ہم صبح شام سجدہ کری بھی میں اللہ تعالی کے سکر آدھا نہیں کر سکتا لیکن ہم کام کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی سوچ لیور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے پاس آنا چاہتے ہیں خدمت کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب باتیں نہیں ہیں نہ ان کو آپ صرف باتیں سمجھیں میری باتیں آپ ریکارڈ کریں سارے انشاءاللہ ہم اس علاقے میں اگر منتخب ہوں گے ہم کھڑے بھی اس کی وجہ سے آزاد ہوں گے کیونکہ آزاد ہمیں لوگ ترجی دے رہے ہیں آزاد ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ہمارا پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا ہے سکولز کے مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے ہیں وجہ کیا ہے خرابی کہاں پر ہے خرابی تو دیکھیں ذرا اس خرابی کو آپ حل کر لیں آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں بیروزگاری دنیا میں ہر جگہ ہے یہ نہیں کہ پاکستان میں سے بیروزگار ہے یہ پاکستان سے باہر مرکوں میں چلے جائے ساری دنیا میں بیروزگاری ہے لیکن بیروزگاری کے ساتھ نظام ہے روڈ ہے بجلی ہے پانی ہے گیس ہے بندہ ہے سسٹم چل رہے ہوں ہسپٹل ہے ہر چیز ہے میں آپ لوگوں سے یہ دعوے سکھتا ہوں کہ میرا اس علاقے میں آنا پندرہ پرسنٹ میں دوسروں سے بہتر ہوں گا اور میں کہتا ہوں پندرہ پرسنٹ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں گا زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے انسان کا ارادہ کوئی اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کوئی اور ہوتا ہے لیکن میں ہر جگہ آ جاتا ہوں میں نے اپنی نیت واضح کیا کہ بھائی ہماری نیت جو ہے نیت یاد رکھیں نیت انسان ان تائم کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ بہرہ اور عمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پڑھیں انسان کو پخشا بھی نیت پڑھیں گا آپ جتنے بھی بائی سے اپنے تخنوں سے اوپر رکھیں ہم نے نیت یہ کیے کہ ہماری نیت کام کرنے کی ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ہم یہاں پہ ہماری نیت کام کرنے کی نہ ہو لوگوں کی مسائل حل کرنے کی کوشش کی نہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب نہ کریں ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ کام کریں گے ملجلکل کام کریں گے اور یہاں پہ اس مجمع میں یہ سارے بیٹھے لوگ آج صرف میری باتیں سن کر حملے کا حل نہیں ہے ہر ایک بندے کو کھڑا ہونا ہوگا ہر ایک بندے کو وقالت کرنی ہوگی تب ہی جا کر منزل پر پہنچ سکتا ہے ورنہ اس ووٹ کو جو ہے نا ہاتھ میں رکھ کر اس کا اضالہ کریں دیکھیں اس کو کہ بھائی یہ میں استعمال کر رہا ہوں کیا یہ میں اتنے ساتھ ٹھیک کر رہا ہوں کیا یہ میں کس کو دے رہا ہوں کس دنیا پر دے رہا ہوں سوال پوچھ سمجھ سے بھی پوچھیں ذکرے بندے باتیں ان سے بھی پوچھیں آپ صحیح بندے کا انتخاب کریں صحیح بندے کا چلاو کریں جو بندہ آپ کو اپنی نیت بتا رہا ہے اس پر نیت پر اعتبار کریں اور انشاءاللہ آپ اگر ہمارے پر اعتماد میں ایک چیز کہتا ہوں اعتماد اور اعتبار کریں گے دل سے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہم کامیاب ہوں گے باقی میں یہاں پہ جتنے بھی ڈیولیپمنٹ کی باتیں کروں وہ قبل از وقت ہے شاید کل کو میں نہ رہوں گی یہ تو زندگی کے معاملات ہیں لیکن میں یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا جو آپ لوگوں کی امیدی ہوں گے مجھ سے بحیثیت ایک جوان مجھے میرا چھنا ہوں گے باقی باتوں کو چھوڑیں کہ میں نے کہا سے تعلیم کی ہے کہا کہ پڑا ہے کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا بحیثیت ایک نوجوان آپ میرا انتخاب کریں اور ایک دفعہ انتخاب پر ایک دفعہ فیصلہ کریں ہر پانچ سالہ فیصلہ کرتے ہیں آئین پاکستان جو ہے ہر پانچ سال کے بعد آپ کو موقع جاتا ہے کہ آپ ایک نئے بندے کے انتخاب کریں ایک دفعہ آپ کریں پھر آپ دیکھیں میں دعوی سے یہ کہتا ہوں آپ سب یاد رکھیں گے کہ ایک ہے وہاں سے گزریں آج سارے لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ ایک ہی بندہ تھا پچھتر سالوں میں ایک ہی بندہ آیا تھا جو گزر کے جس نے کام کیا اور کسی بندے لکھا تو وہ آیا بھی ایک نفائی تھا میرا اپنا فرنڈیشن ہے حتاظر فرنڈیشن اس فرنڈیشن میں ہم لوگوں حظمت کرتے ہیں یہ ہی الیکشن ہو یا نہ ہو یا پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے علاج مولوجی کے حوالے سے میرا گھر میں حاضر میری ٹیم آپ لوگوں کے لئے حاضر ہے جو بھی ہم جنوب سکے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پھر نوجوانوں کو اس فرنڈیشن کا ٹیم کا حصہ بنائیں گے اس کو اپنی ٹیم میں ڈالیں گے اور اس فرنڈیشن کو بھی آگے بڑھائیں گے مسئلہ مسائل جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ جو فرنڈیشن سے ہو سکے گا یہ سیاست سے ہٹ کر جو ہے نا ہم سب آپ لوگوں کو مسئلہ حد کرنے کے کوشش کریں میری آپ لوگوں سے فرپاس ہے کہ آپ لوگ میری وقالت شروع کریں آپ لوگ میرے لئے کام کریں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ مجمع صرف میرے ساتھ کھڑا ہو جائے اور میرے ساتھ آگے چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس کے لئے کامیاب بات رہی ہیں بات رہی ہیں الیکشن پی الیکشن پر آ رہے ہیں فابلات انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ کنے بہت سکے گوار آگے بلیں گے بہت سکے گوار میں چھ کوہک کر رہا ہو کس طرح دارہ ہوں میں نے آپ کو بہت سکتاں ہی نیت میں نے واضح کروائی کہ آپ لوگ 희ھاث ہوں نے اس بپاہ میرے نیت کو دیں کریں میرے میں اوپر اعتماد کریں میرے اوپر اعتماد کریں اعتماد کریںrak بہهم چیزی ise ایک ج Mai سادا جوان مجیے ہو Palmer 스퓝 ست پہ سکم ت 382 انشاءاللہ 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 موسیقی